السلام علیکم نحیط ہی قابل عزت قابل اسلام ناظرین میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈاکٹر میاں لیاقت علی لیاقت ہومیوپیتھک کلینک لیاقت ہومیوپیتھک کلینک اپنی مثال آپ شگر کا علاج ہو سکتا ہے اگر آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ریپورٹ انشاءاللہ علاج کے بعد پہلے سے بہتر آئے گی لہٰذا شگر کا علاج کروائیں شگر کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے لب لبے کا علاج کروائیں وزن گھٹائیں زندگی آسان بنائیں خوبصورت اور سمارٹ نظر آئیں پچھ کے گال کمسور جسم آخر آپ کا مقدر کیوں قد بڑھائیے پروبکار نظر آئیے چھوٹے قد سے نیچہ سپائیے پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد کا علاج کروائیں حوت زبردست امراض خاص اور اولادیں نرینہ کا علاج لیاقت ہومیوپیتھک کلینک ہومیوپیتھک ڈاکٹر الہاج میلیا قدلی پانچ پیر دربار نرس گریڈ سٹیشن لالپل مغلپورا لہور فون 0300 9400761 0300 4759016 0300 488 1571 0300 488 1572 ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے شگر کے بارے میں شگر کے مریض کیا کیا کچھ کھا سکتے ہیں کیا کچھ نہیں کھا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و قرصے ٹھیک ہوں گے ناظرین میری دل سے دعا ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو صحیح تازہ اللہ بھی زندگی دے مدین اور سرکار کے صدقے گمبت خزرہ کے صدقے روزہ رسول کے صدقے شہیدوں کے صدقے اولیاء قراب کے صدقے اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو پڑھ حفظ و مانم رکھے آپ کا سایہ ہمیشہ سلام ہوت رہے آپ کی فیملی پر ناظرین دعا ایک وسیلہ ہے شفاہ من جانب اللہ ہے آئی کے خاص جو ٹوپک ہے نا خاص جو بات ہے وہ کہتے ہیں پنجابی میں کون کسے دے غم لیند ہے کی کون کسے دے غم لیند ہے ہر کی اپنا کم لیند ہے ایسی مراد ہے ناظرین فرض کریں آپ کو شگر ہو جاتی نا شگر کا مرض ہوتا تھا جو دکھ جو تکلیف جو پریشانی آپ کو ہے نا وہ آپ کا بیٹا لے سکتے ہیں نہ آپ کا باہی لے سکتا ہے نہ آپ کی بہن لے سکتی ہے نہ آپ کی بیوی لے سکتی ہے کوئی بھی نہیں وہ آپ کا دکھ تکلیف کو لے سکتا ہے دکھ ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو پریشانی ہوگی آپ کو وہ کیا کر سکتے ہیں صرف اور صرف آ کے آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں بشزاد کیا لے کیسی طبیل ہے ہون فرقی ناظرین کیا بات کریں آپ کو دل میں بات آگی ہے ذہی نہیں جاتی میں کرتا ہوں بالا بات اینا چنگا یہ ہے یہ بہت شگر ہوئی یہ بہت بڑا انجل کر رہا ہے یہ بہت بڑا انجل کر رہا ہے تو ناظرین خدارہ آپ سے دل کی تہہ گرائیوں سے گزارش ہے کم از کم اپنا خیار رکھیں شگر کا علاج کروئے ہیں شگر کنٹرول کرنے کے پجے اپنے لب لبے کا علاج کریں آپ کا لب لبہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے جسم کے مطابق انسلن پیدا کر اور پھر آپ کو میڈزن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے صرف میں شگر کی بات نہیں کرتا کہ صرف شگر سے ہی آپ ٹھیک ہو شگر کی بماری سے ٹھیک ہو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے آخری بال تک اپنی صحت کا خیار رکھیں جب بماری آتی ہے تو بڑے بڑے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذاتھ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے تو ناظرین بات آج جو موضوع دینا وہ ہے شگر کا شگر کا علاج کل نہیں آج موت کا نام دوسرا شگر ناظرین شگر کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے لب لبے کا علاج کروائیں انسولین انجیشن اور ساری عمر دعائیں اور کھانے سے نجات پائیں شگر ہونے کی وجہ ہوتی ہے پنکریاز کی کنورج سے کہتے ہیں لب لبہ جب یہ کنورتہ شگر کا مرض تب ہوتا ہے آج جو مین بات ہیں جو اصل میں بات ہے وہ بات یہ میں نے کرنی ہے کہ پندرہ دن میں پندرہ دن میں صرف پندرہ دن میں شگر کا علاج حران اور پریشان آئے ہیں پندرہ دن میں شگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے مقصد بات کا جنب وہ یہ ہے کہ جیسے ناظرین دیکھیں نا کوئی مندہ میڈسن کھا رہا ہے کسی کو تین سال سے شگر ہے چار سال سے شگر ہے کسی کو دس سال سے شگر ہے ہم یہ بات بھی کہتے فرض کریں کہ آپ کو شگر ایک مہینے سے ہی ہوئی ہے جیسے خاندان میں وراثت میں کسی یار کو دوست کو محلے کو میں کسی کو بھی شگر کا مرضہ دیکھیں وہ جب شگر ہوتی ہے ایک گولی دو گولی تین گولی چار گولی پانچ گولی چھے جشے گولی پھکے کے پھکے دعائیں کھاتے ہیں کیمیکلز والی میڈسن کھاتے ہیں ناظرین کبھی توڑ کر دیکھیں وہ ٹوڑتی نہیں ہے میدے میں جا کیسے حال ہوتی ہوں گی تو ناظرین آپ کا میدہ جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ بس بھی بس اب دعائی اثر نہیں کہا رہی انسولین پہ آجائے ٹیکہ ٹیکہ ہی ہوتا ہے انجیشن انجیشن ہی ہوتا ہے جب انجیشن لگتا ہے عام پوری دنیا ورڈ میں یہ بات مشہور ہے کہ انسولین سے آگے حل کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ازار نے کہا ہے اگر میں جس کو بچانا چاہتا ہوں جس کی آئی ہے اس نے تو جانا ہی ہے لیکن جانبی علی ناظرین اپنا خیار رکھیں آپ سے احتمال زندگی زہاریں پندرہ دن والی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ پندرہ دن سے مراجع ہے کہ آپ کوئی بھی میڈسن کھا رہے ہیں کتنے بھی اصحصے کھا رہے ہیں صرف اور صرف پندرہ دن آپ مجھے دیکھ کر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل اخداء مولا پانیتہ پاک کے صدقے آپ کی شگر کنٹرول ہوگی دعائی مجھ سے کھائیں شگر جہاں سے مرضی جا کر چکر ہے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ شگر نارول ہوگی ٹھیک ہوگی نہ ٹھیک ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں تو ناظرین ابھی یہ ایک میسیج آ رہا ہے میرے فون پہ یہ ہے مطین صاحب کا میسیج یہ کہتے ہیں دار صاحب میرا میڈیکل سٹور ہے فارمیسی ہے قریشی میڈیکل سٹور نام میرا مطین ہے میں آپ سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ شگر کتنے قسم کی ہوتی ہے تمہتین بھائی شگر دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ٹیب ون اور ٹیب ٹو اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹیب ون کسے کہتے ہیں ٹیب ون اسے کہتے ہیں جو پینتیس سال سے کم نمر کے لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ٹیب ٹو اسے کہتے ہیں جو پینتیس سال کے بعد لوگوں پائی جاتی ہے لیکن دونوں ہی قابل علاج مرض ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا مرض اس کا علاج نہیں ہے علاج کرنا آتا ہو اور علاج کروانا آتا ہو انشاءاللہ تعالیٰ شگر کا مرض آپ کا مکمل طور پر ٹھیک ہو ساتا ہے تو نظر مزید اور مفید معلومات کے لیے ٹیلی فن نمبر میرے آگے ہیں آپ اس کو نوٹ فرالیں مجھ سے ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں جیسے یہ مطین صاحب کا اس طرح آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں آپ کا پروگرام کے درانی اس کا جواب دوں گا نظر انشاءاللہ مزید اور مفید معلومات کے لیے آپ ٹیلی فن نمبر نوٹ فرمالیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ تک اللہ حافظ ملائیں اور اپنا آرڈر بک کروائیں 0300 488 1571 0300 488 1572 0300 9400 761 0300 475 9016